بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ہفتے کے لیکچر میں ہم نے بیسکلی جو چیتیں دیکھنی تھی اس میں سے پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھ چکے تھے کہ کیوری اپٹیمائزیشن کے لیے جو ہے نا وہ سٹوریج کتنا امپیکٹ ڈالتی ہے جو مزید ہمارے پاس ان لائن ٹاپکس ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا الابوریٹ کریں گے انڈیکس کی ٹائپس کے اوپر جس میں سے ایک قسم ہم نے دینس اور سپارس کو کلاس میں تھوڑا سا دیکھا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور پرائمری کی انڈیکس اور جو ہے وہ سیکنڈری انڈیکس کا ہم نے صرف نام لیا تھا تو ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور پرائمری اور کلسٹرڈ انڈیکس کے جو فرق ہیں ان کو ہم جو ہے وہ چیک کر رہے ہوں گے پھر اس کے علاوہ جو ہم نے مزید دیکھ رہا ہے اس ایریا میں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاشنگ کا جو ڈائنامکلی پاسبل کس طرح سے ہے وہ ٹائپس کون سی ہیں اس میں سے کوئی ایک ہم دیکھ لیں گے جو کہ آئیدر لینئر ایکسٹینڈبل جو ہے ان میں سے وہ پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ چوتھی چیز ہمارے پاس ہوگی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ انڈیکس کو ٹری کے سٹرکچر کے اندر جو ہے وہ ہم کس طرح سے سیف کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے اوورال بگر پچھر ہے تو ابھی اس کلپ میں ہم انڈیکس کے اوپر طرح سا دیکھتے ہیں پہلے ہم جو ہے نا وہ انڈیکسز کا چارٹ پنا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس میجر ٹائپس میں کیا آئیں گی تو لیٹسے کہ ہمارے پاس یہ ٹائپس ہم ٹاپے لکھ دیتے ہیں اور ایکس جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے سرج کی یعنی وہ کی جس کی بیس کے اوپر آپ کو ویالیو میں لگی انڈیکس فائل کے اوپر تو اگر میں ایک سلٹ سے اے دیتی ہوں تو وہ مجھے آؤٹپٹ میں لوکیشن بتا رہا ہوگا کہ جو اے ہے ویالیو وہ کس لوکیشن میں پڑھا ہے ایدھر ڈسک اور رام اچھا اب کیا ہے ہمارے پاس اوپشن میں دو ہیں یا تو ہمارے پاس سنگل لیول انڈیکسز ہو سکتے ہیں یا ہمارے پاس ملٹی لیول انڈیکسز ہو سکتے ہیں اب ملٹی لیول کو جو ہے نا وہ ہم نے مزید اتنا ایکسٹینڈ نہیں کیا ہم سے سنگل کی ہی ٹائپس کو دیکھ رہے ہیں جس میں ہمارے پاس آگے فردہ آتے ہیں کہ انڈیکسز میں اگر ہمارے پاس جو گیون سرج کی ہے وہ انڈیکس فائل اس کی بیس کے اوپر بنی ہوئے ہیں تو وہ سورٹڈ ہے یا پھر وہ انسورٹڈ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سورٹڈ کی بات کر رہے ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں آپشنز جس میں آتا ہے کہ ہم نے اگر اپنی پرائمری کی کے حساب سے جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر ہمارے ٹیبلز آلریڈی کیا کرتے ہیں کہ جو بھی آپ ایٹریبیوٹ کو پرائمری کی بناتے ہیں تو ڈی بی ایم ایس خود بخود اسی ایٹریبیوٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ٹیبل کو سورٹ کر کے جو ہے نا وہ ڈسک میں سیف کر لیتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی پرائمری کی کے اوپر انڈیکس جو ہے وہ لگ چکا ہوتا ہے جنرلی تو اگر اس طرح سے ہو رہا ہو کہ آپ کی پرائمری کی کے اوپر آپ کلسٹرڈ انڈیکس بنا رہے ہوں تو اس کو ہم پرائمری انڈیکسنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سورٹڈ کا مطلب ہی ہم نے کہا تھا کہ یہ کلسٹرڈ انڈیکسنگ کی بات ہے لیکن اگر وہ primary key ہوگی تو اسے ہم primary indexing کہیں گے اور اگر ہمارے پاس جو ہماری سرچ کی ہے وہ non primary key ہے یعنی کہ وہ primary key نہیں ہے تو پھر ہم اس particular type کو ہم کہیں گے کہ یہ clustered indexing ہے although primary indexing بھی clustered indexing ہی ہے لیکن یہ کہ non key کو ہم clustered indexing کے نام سے جانتے ہیں اور primary key کے اوپر جو indexing ہو سے ہم primary indexing کے نام سے جانتے ہیں اور دونوں جو ہے اس میں x جو ہے وہ sorted ہی ہوگا یعنی آپ کی فائل کسی ایک attribute کی base پہ sort ہو کے پڑی ہوئی ہے اور اگر وہ primary key ہوگی تو وہ primary indexing ہے اور اگر وہ non primary key ہے تو وہ clustered indexing ہے اسی طرح سے اگر ہم unsorted indexing کی بات کرتے ہیں تو unsorted indexing میں ہمارے پاس again دو types آتے ہیں کہ آپ کی فائل جو ہے جو index file ہے وہ sort نہیں ہوئی بھی اگر اور آپ کی index file primary key کے اوپر بنی ہوئی ہے یا پھر آپ کی index file جو ہے وہ non primary key سے بنی ہوئی ہے دو options آتے ہیں نا اور دونوں صورت میں اگر primary key بھی sorted نہ ہو اور non primary key بھی sorted نہ ہو تو پھر کیا ہوگا تو یہ دونوں situation میں جو ہمارے پاس indexing indexes ہیں وہ کہلاتے ہیں کہ یہ secondary index ہے لیکن یہ secondary index with respect to کی ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس again یہ بھی secondary index ہے اور یہ with respect to non کی ہے تو جو ہمارے denser's part کی discussion الادہ جو primary اور secondary indexing کی جو ہمارے پاس گفتگو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ secondary indexes کے لیے unsorted ہونا جو ہے نا وہ لازمی ہو جاتا ہے اور primary indexing کے لیے جو ہے نا وہ file کا sorted ہونا ضروری ہے تو اب جو secondary index ہے وہ وہ key اور non key دونوں attributes کے اوپر ہو سکتا ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ non primary key ہو یا primary key ہو تو اس کے اوپر جو types ہے وہ secondary index کلے گا لیکن جو primary key ہے وہ ہمارے پاس key کے اوپر ہی جو primary index ہے وہ ہمارے پاس key کے اوپر بن رہا تھا اور اس میں جو ہے یہ ایک بات ہے سمجھنے والی کہ اگر میں کسی key کی base کے اوپر کوئی index file بنا رہی ہوں تو مجھے کی بات پتا ہونی چاہیے کہ میں اس میں جو بھی value دوں گی تو یہ جو output میں جو value ہے یہ مجھے unique row ہی لا کے دے گا کیونکہ pk کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک unique item لے کے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ key کی base کے اوپر مجھے ہمیشہ ایک ہی item یا ایک ہی address output میں مل رہا ہوگا جبکہ اگر میں non primary keys کے اوپر secondary index بنا رہی ہوتی ہوں تو یہ بلکل possible ہے کہ اے جو ہے وہ دو تین locations کے اوپر پڑا ہوا ہوں ٹھیک ہے یہ ممکن ہے نا کیونکہ اگر let's say میں ali جو name کی attribute کے اوپر جو ہے نا وہ secondary index بنا رہی ہوں تو name اگر دو تین لوگوں کے ایک جیسے ہیں تو مجھے دو locations ملیں گی تو non primary کی جو indexing ہے اس کے اوپر duplicates جو ہے وہ آ سکتے ہیں جبکہ primary indexing میں ہمیں duplicates جو ہے وہ نہیں مل رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ big summary ہو گئی اس کے بعد ہم مزید جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں آگے کہ یہ further ان کی types کو discuss کریں گے کہ یہ کیا ہیں اب تھوڑی dense اور sparse index کی revision جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں اچھا اس سے پہلے ایک concept ہے جو ہے sequential file وہ ہم کس کو کہتے ہیں sequential file کہتے ہیں ہم کہ جب ہماری جو records ہیں وہ sorted order میں پڑے ہوں based on your key ٹھیک ہے اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم اس file کو جو ہے نا وہ sequential file کہیں گے اب dense index ہم نے class میں discuss کیا تھا کہ ہر ایک جو کی ہے اس کے against ایک جو ہے وہ row یا ایک record جو ہے وہ exist لازمی کر رہا ہوگا یعنی ہم نے ہر triple ہر record کو associate کیا ہوا ہوگا کسی key کے ساتھ تو جبکہ sparse کے اندر ایسا نہیں ہوگا sparse میں بھی یہ ہو رہا ہوگا کہ جو ایک کی ہے اس کے against کوئی ہو سکتا بلوک ہو اس کے اندر multiple values اور پھر آپ اس میں سے تلاش کر رہے ہوں جیسے آپ اس particular case میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی index file ہے ٹھیک ہے اور index file میں keys جو ہے وہ sorted ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کی جو ہے نا وہ data file ہے جو data جہاں پہ پڑھا ہوئا ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ sequential data file ہے یعنی data بھی جو ہے وہ key کے حساب سے اس particular case میں sorted ہوا وہ پڑھا ہوتا ہے یا پڑھا ہوا ہے تو جو 10 ہے وہ پھر اس index file کے اندر ہمارے پاس 10 associate ہوا ہے ایک پوائنٹر کے ساتھ اور وہ پوائنٹر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ disk میں اس جگہ کے اوپر یہ پورا record پڑھا ہوئا ہے یہاں پہ اس کی attributes کی جو values ہیں وہ ساری detail میں پڑھا ہوا ہے اسی طرح سے 20 کے ساتھ ہے 30, 40, 50, 60 ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایک record پوائنٹر جو ہے وہ associate ہوا ہوا ہے لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو dense index اگر ہم بنا رہے ہیں اس میں آپ کے پاس جو آپ کی data file ہے وہ sorted order میں ہو وہ unsorted order میں بھی پڑھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کی index file کے صرف pointers اس کے ساتھ لیکن ہو رہے ہو گئے جیسے for example اگر میں ایسے دیکھوں کہ 20, 30 اور 40 یہ index file ہے اور dense index ہی ہے تو جو 10 ہے وہ let's say associate ہوا ہے یہاں پہ ادھر پڑھا ہوا ہے کی record اور 40 جو ہے یہ associate ہوا ہے یہاں پہ اور 40 یہاں پہ پڑھا ہوا ہے تو یہ بطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو data file ہے وہ sequential ہو یا نہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جب ہم sparse indexing کی بات کریں گے تو sparse indexing میں ہر record کے لیے ایک pointer ہونا ضروری نہیں ہے یعنی کہ ایک pointer یا index file یہ جو آپ کی ہے اس میں ایک entry جو ہے وہ point کری ہوگی ایک block کو اور وہ جو block ہے اس کے ادھر multiple entries ہو سکتی ہے تو for example اس particular example میں ہمارے پاس ایک block میں دو سے زیادہ جو ہے وہ entries نہیں آ سکتی تو یہ جو 10 ہے 10 کے ساتھ ایک pointer ہے وہ pointer بتا رہے ایک block address کا اور اس block کے اندھر values پڑھی گئے تو اب اگر آپ کے 20 search کرنا ہو یعنی آپ index file میں 20 کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہاں وہ یہ دیکھے گا کہ 20 جو ہے وہ اگلی entry سے کم ہے اور 10 سے بڑا ہے تو وہ اس particular location پہ اس کو جانا ہے اور وہ یہاں پہ دیکھے گا کہ ادھر تو اتنی entries ہیں پہ اس میں سے ڈھونڈے گا 20 کہاں ہیں اور اس کو یہاں پہ مل جائے گا یعنی کہ ایک search cost یہاں پہ ہے اور ایک search cost جو ہے وہ اس سائٹ کے اوپر ہے جو index file میں سے تلاش کرنا ہے تو ڈنس میں تو ایسا نہیں نہ ہوتا آپ جیسی 20 دیں گے آپ کو ڈریکلی پتا چل جائے گا 20 کہاں پڑا ہے لیکن spars میں آپ کو record entries ڈھونڈنے کے بعد block میں سے index file میں سے entry ڈھونڈے کے بعد جو particular block location ہے اس کے اندر سے اس کو ڈھونڈا پڑتا ہے تو 30 ایک block کے ساتھ associate ہے 50 ایک block کے ساتھ ہے اور سارے اسی طرح سے ہر ایک value ایک block کے ساتھ associate ہے تو اس کا advantage آپ کو کیا ہے spars indexing کا کہ آپ کی جو index file ہے یہ چھوٹی بن رہی ہوتی ہے لیکن اس کا جو نقصان تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر block size آپ کا بہت بڑا ہے تو اس block میں سے جو search کی cost ہے وہ آپ کی ایڈ ہو رہی ہوتی ہے جو debts کے ساتھ نہیں ہوتی debts کے case پہ آپ کی index file جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے بڑی بڑ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے ہر ایک file کو جو ہے وہ اسے ہر ایک record کو associate کرنا ہے اسی طرح ملٹی لیول indexing کی جو revision ہم کریں کہ اگر آپ نے جو levels add کرنے ہیں اپنے index کے اوپر تو وہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ index file ہم نے کہا تھا کہ ہمارے records بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی کہ index file جتنے records ہوں گے اتنے ہی بن رہے ہوں گے تو پھر ہم اس میں levels generate کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس پہلے level کے اندر صرف 8 entries ہیں اور جو 10 ہے وہ پوائنٹ کر رہے ہیں ایک block کو اور اس block کے اندر چار entries موجود ہیں اور پھر again اس میں جو فردر 10 ہے آگے وہ پوائنٹ کر رہا ہے اگلی entries کو ٹھیک ہے تو یہ ایک الیدہ یوں سمجھ لیں index file ہے یہ الیدہ index file ہے اور یہ یہ ڈسک کے اوپر آپ کے blocks پڑے ہوئیں یہ وہ ہیں کہ direct بتا رہا ہے تو let's say example لیتے ہیں اگر میں نے 70 کا record جو ہے وہ میں نے ڈھوڑنا ہے تو کیا ہوگا کہ 70 جو ہے وہ 90 سے کم ہے اور 10 اور 90 کے بیچ میں آرہا تو میں 10 والی location پہ دیکھوں گی اور میں ادھا جاؤں گی تو مجھے چار جو ہے نا وہ entries ملیں گی index file یعنی اگلی index file load ہوگی اس اگلی index file میں 70 search ہوگا اور وہ 70 جو ہے اس پوائنٹر پہ جا کے وہ پڑا ہوئے تو وہ والا block جو ہے وہ disk location پہ جائے گا اور پھر یہاں سے جو ہے نا وہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی entry جو ہے وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے اب دورا ہم جو ہے نا وہ secondary indexing کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو secondary indexing میں ہم نے جو شروع میں بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس جو آپ کا x ہے جو key ہے وہ unsorted ہو تو پھر اس میں x چاہے key ہو چاہے non key ہو دونوں صورتحال میں آپ کے پاس جو ہے وہ secondary indexing جو ہے وہ کہلائی ٹھیک ہے تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ بات پکی ہوتی ہے کہ index file ہمیشہ sorted order میں پڑی ہوئی ہے تو index file کے بعد جو آپ کی data file ہے اس کا sorted order میں ہونا ضروری نہیں جیسے میں نے آپ کو دنس کے کیس میں ایک اگزامپل دی تھی تو اب یہ جو ہیں یہ ساری آپ کی data file جو ہے وہ ساری unsorted order ہے 10, 20, 40, 10, 20 اور آپ کے پاس جو اس particular example میں جو x ہے آپ کا وہ non key attribute ہے کیونکہ آپ 10 کو دیکھیں تو 10 دو دفعہ آ رہا ہے تو آپ کے پاس duplicate entries موجود ہیں تو index file میں جب آپ 10 سرچ کر رہے ہیں تو 10 آپ کے پاس کہاں جا رہا ہے کہ اس کا جو record pointer ہے وہ یہاں پہ یہ والا 10 لا رہا ہے اور یہ جو 10 ہے next والا آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے اسی طرح سے یہ جو 20 ہے یہ ایک ادھر پڑھا ہوئے دوسرا 20 ایک ادھر پڑھا ہوئے دوسرا 20 ہمارے پاس یہ last میں پڑھا ہوئے تو x non key data file sorted order میں ہونا ضروری نہیں index file آپ کی sorted order میں پڑھی ہوئی ہے صحیح لیکن اس میں یہ بات آپ ضرور notice کریں کہ آپ کی جو ہر entry ہے وہ اس کے ساتھ یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک record associate ہوگا تو secondary indexing کی جو type بنتی ہے کہ یہ ہمیشہ dense type کا index بنایا گا یعنی یہ sparse index نہیں بنا سکتا یہ ہمیشہ dense type کا index وہ بنا رہا ہوگا sparse اس لئے نہیں بنا سکتا کیونکہ sparse میں وہ چیزیں ordered جب ہوں گی تو تب ہی آپ کچھ کر سکتے اگر ordered نہیں ہوگا تو پھر آپ کس طرح سے تلاش کریں گے range کیوریز آپ نہیں لگا سکتے تو اس وجہ سے یہ dense indexing ہوگی اچھا اب ہم summarize کر لیتے ہیں جو ابدید تک ہم نے پڑھا ہم نے primary indexing دیکھی primary indexing کو میں اس طرح پی آئے لکھ رہی ہوں اس میں ہمارے پاس کیا شرط ہوگی کہ sorted data file ہوگی آپ کے پاس اور وہ sorted data file کس کے اوپر ہوگی وہ primary کی اوپر ہوگی اور اس میں جو indexing ہے وہ آپ کی dense بھی ہو سکتی ہے اور sparse بھی ہو سکتی ہے تو sparse پریفر کی جاتی ہے کیونکہ یہ sorted order میں پڑھا ہوگا تو sparse indexing کا فائدہ ہے کہ آپ کی index file وہ چھوٹی بن رہی ہوگی تو اور یہ بات بھی ہمیں پتا ہے کہ sorting جو ہے وہ ہمیشہ صرف ایک ہی ممکن ہے تو صرف ایک primary index وہ possible ہے ایک سے زیادہ primary index جو ہے وہ نہیں ہو سکتے پھر ہم نے بات کچھ کی تھی clustered indexing کی اور وہ ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی clustered indexing ہے لیکن یہ primary key کے اوپر ہے اور اگر non primary key کے اوپر ہوگا تو ہم اس کو clustered indexing کے نام سے یاد کریں گے تو اس میں ہمارے پاس again شرط یہ ہوتی ہے کہ sorted data file ہوگی لیکن وہ جو data file ہے وہ non key attribute کے اوپر ہوگی ٹھیک ہے اور یہ بھی جو ہے وہ again یہ dense بھی ہو سکتا ہے یہ sparse بھی ہو سکتا ہے تو اور prefer کس کو کریں گے اس case میں sparse پہ کیونکہ sorting available ہے اور sparse جو ہے وہ ہمیں چھوٹی index file دے گا اور again یہ بھی صرف ایک ہی طرح کی possibility ایک ہی clustered index possible آپ کے table کے اوپر وہ جائے آپ primary index بنائیں آپ کو non key clustered index بنائیں کیونکہ data file آپ کی ایک ہی attribute کے اوپر sort ہو سکتی ہے پھر ہمارے پاس secondary indexing ہماری آئی تھی اور secondary indexing میں ہم نے یہ کہا تھا کہ unordered جو ہے نا وہ ہم data file ہماری ہوتی ہے اور یہ جو ہمارے پاس index ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ dense index ہوتا ہے اور آپ چاہے secondary key کے اوپر بنا لے یا non key کے اوپر بنا لے کے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ اگلی سیریز میں ہم hashing اور b trees کے بارے میں دیکھیں گے